بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کچھ spot errors which is very important question in energy tests mdcat mcat وغیرہ کے test میں جو بہت important ہوتا ہے error spot کرنا ہے اس کو ہم کرتے ہیں یہ کچھ پانچ ایک sentences میں نے لیئے ہیں ایک practice book سے ہی اور میں انہیں explain کرتا ہوں گا اس پورے ویڈیو میں lecture میں کہ کون کون سا error ہے اور اس کی logical reasoning کیا ہے و کیوں ہے تو let's start یہ جو first sentence میں لے رہا ہوں یہ ہے an usual treatment for the flu is to drink plenty of liquids اب اس میں دیکھ لیں a میں an ہے b میں usual ہے flu ہے plenty ہے اس میں جو error ہے وہ ہے an والا یہ آپ دیکھیں دیکھیں یہ an usual ہو نہیں سکتا یہ ایسے ہے کہ یہ spot the error جو usual ہے اس کے ساتھ actually a e i o u کا concept ہے میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں a e i o u sound جب sentence میں استعمال ہوتی ہے تو لازمی نہیں کہ یہ ہمیشہ واول ساؤنڈ ہو واول ساؤنڈ ہو ہم نے واول ساؤنڈ پہ جانا ہے واول ساؤنڈ وہ ہے جس کے استعمال کرنے میں ہمارے جب ہم ہوا ہمارے مو سے خارج ہو رہی ہوتی ہے جب ہوا سپروڈیوس ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے پارشل یا کمپلیٹ تو یوزیل میں یو جو ہے فنیٹیکلی یو جو ساؤنڈ ہے وہ او ساؤنڈ ہو وہ تو واول ہے لیکن یو ساؤنڈ کانسونٹ ساؤنڈ ہے اس لیے اس سے پہلے ای یوزیل لگے گا این یوزیل نہیں لگے گا تو فرس سنٹینس میں ہمارے پاس جو ایرر ہے وہ ہے اے ہم نے spot کیا اے اور میں نے اس کی آپ کو کریکشن بھی بتا دی now let's take the second sentence some properties of lead are its softness and its resistance اب اس میں a some b property c its or d resistance اچھا its جو لگا ہوا ہے اس کے بارے میں confusion up ہو سکتی ہے کہ یہ properties ہے تو لیڈ کی properties کے بارے میں ہے تو ایک property کا ذکر نہیں ہے جب some use ہو گیا تو some لے گا اپنے ساتھ ایک plural وہ سنگولر نہیں لے گا اس لیے اس کا spot the error ہے بی یہ properties ٹھیک ہے some properties not property so some properties of lead اور its softness اب its آپ کہیں گے singular ہے its lead کے مطابق use ہے properties کے مطابق نہیں use ہوا properties کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہوتی کون کونسی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ آپ کا plural ناؤن لگتا دے یہاں پہ its softness its لنک کر رہا ہے lead کو not property کو کہ lead کی softness اور its resistance lead کی resistance تو یہ ساتھ tricky ہے جو آپ کو plural اور singular کیونکہ اس کا ایک آپ کا جو phrase ہے subject میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا some بھی subject میں آرہا property بھی subject میں آرہا اور lead بھی subject میں آرہا some properties of lead اب lead کے حساب ہے تو اس لئے ہم نے its use کی ہے وہ جو pronoun use ہو رہے ہے وہ lead کو reflect کر رہے ہے اگر ہم some یا properties کے حساب سے use کر رہے ہوتے تو رہے ہوگا اچھ اب اس میں metal سچ اچھ ہے اور قوائٹ کامن بہت کامن ہے ٹھیک ہے بٹ اور موس لی فاؤن ان سلیکیٹس یہ بھی ٹھیک ہے موس لی ہوتی ہیں میکن دم سو ایکس پینس اب یہ اوپر جو بات ہوئی ہے یہ ایک نیگیٹیو کانوٹیشن کو فالو کر رہی ہے تو یہاں سو ایکس پینس نہیں ہوگا یہاں پہ ٹو ایکس پینس ہوگا ٹی ڈبل ٹو ٹو ایکس پینس ٹو ایکس ٹریکٹ جیسے ہے یہ غلط ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہی ٹو ویک ٹو واک یعنی کہ وہ کام کرنے کے قابل مشکل ہے تو یہاں نیگیٹیو کانوٹیشن میں وہ کام مشکل ہونا ہے تو اس لئے ٹو یوز ہو ہے تو اس لئے یہاں سو یا ویری نہیں یوز ہو سکتا ٹو ایکس پینس ٹو ایکس ٹریکٹ یوز ہوگا تو یہاں پہ ڈ آپشن جو ہے وہ اس کا سپار ایرر میں غلط ہے اور اس کی کریکشن ہے تو now let's come to our fourth sentence some teachers argue that students who used to using who used to using a calculator may forget how to do mental calculation some teachers argue argue ٹھیک ہے کیونکہ teachers کا ذکر ہو plural ہے تو singular verb use پہلا phrase ٹھیک ہو گئی who used to using calculators may forget may probability کو بتا رہے forget اس کے بعد first form ہے ٹھیک ہے to do mental calculation یہاں mental as adjective یہ بھی ٹھیک ہے problem آر گئے اس b میں یہ ویسے بھی دیکھنے میں commonly نظر آ جاتا ہے who used to using اب used to using بہت odd لگ رہے تو یہاں پہ جو ہے اس کو correct کرنے کے لیے یہاں پہ used to جو use ہو ہے وہ ایک phrasal verb use to یہاں پہ used to meaning دے رہے اکثر اوقات ان کے ساتھ ہوتا ہے یا routine میں یہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ اسے کہیں گے who are used to اس میں آپ verb use کریں گے who are اب used to using جو ہے نا used to using used to using نہ used to verb ہے نہ using verb ہے using a calculator ایک جرینڈیف phrase ہے جو using سے شروع ہو رہی ہے اور used to جو ہے وہ ایک infinitive ہے جو کہ as noun use ہو رہا ہے جو habit کو بتا رہے ہے اس میں verb نہیں ہے اور verb اگر آپ are used کریں گے تب use ہوگا تو اس کے correction ہوگی some teachers argue that students who are used to using who are used to using